مللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد باللہ امد لم یعنی دیو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعسومین ولانت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی في کتابه الحمید والفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجہ سمعین محترم آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی نماز ذکر کرنی ہے کہ جس نماز کا تذکرہ مفاتح الجنان میں شیخ عباس کمی رضوان اللہ تعالی علی نے ماہِ ذلقضہ کے اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ جو بھی ماہِ ذکعات میں اتوار کے دن اس نماز کو پڑے اور اس نماز کی اگر فضیلت اور اہمیت کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے اس نماز کی فضیلت کے متعلق اس نماز کی اہمیت کے متعلق جو کہ ماہِ ذکعات کے اندر اتوار والے دن کو پڑی جاتی ہے نماز حضرت نبی کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے اس شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے جو شخص یہ نماز پڑے گا پروردگار اس کے گناہ بخش دے گا اس نماز کے توصل سے اس کے گناہ بخش جاتے ہیں اس نماز کی وجہ سے قیامت میں دشمن بھی اس سے راضی ہو جائیں گے اس نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر یہ انسان اتوار والے دن اس نماز کو انجام دے تو اس انسان کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور اس کا دین سلامت رہے گا یعنی وقت موت شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور موت اسے ایمان پر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کی عظمت کو مزید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو انجام دے گا اس کی قبر وسیع اور روشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو انجام دے گا اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے اس کے والدین اور اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی یعنی جو شخص یہ نماز پڑھے گا ایک تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ والدین راضی ہیں اور والدین کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین اور اس شخص کی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی اولاد کو بھی پروردگار معاف کر دے گا اولاد کو بھی مغفرت حاصل ہو جائے گی اور اتنے عظیم فوائد بیان کرنے کے ساتھ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کے رزق میں وسط ہوگی وسیع رزق عطا کیا جائے گا پروردگار کی طرف اور اس نماز کا سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا جس کا طریقہ بھی بعد میں آنے والا ہے وہ شخص ملک الموت اس شخص کی روح کو نرمی سے قبض کرے گا جبکہ اگر انسان گنے گار ہو اور دیگر مسائل ہوں کہ وہ خطاکار ہے توبہ نہیں کی تو روایات میں ملتا ہے کہ اس کی روح سختی سے قبض کی جائے گی لیکن جس شخص نے یہ نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا اور اس کی موت آسان ہوگی اس نماز کا آسان سا طریقہ ہے کوئی زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے انسان ذکعہ کے پہلے اتوار چونکہ یہ ذکعہ کے ہر اتوار کو بے شک نماز پڑھی جائے اور بلخصوص جو اول اتوار ہے اتوار کے دن انسان حسل کرے قربتاً الاللہ تعالی اور اس کے بعد وضو کرے وضو کرنے کے بعد چار رکت نماز انسان نے پڑھنی ہے اور ہر رکت میں صورت الحمد کے بعد تین مرتبہ صورت توحید کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد ایک مرتبہ صورت فلک اور ایک مرتبہ صورت ونناس کی تلاوت کرے گا پہلی رکت میں بھی یہی سیم طریقہ ہے اور دوسری میں بھی یہی طریقہ ہے ٹوٹل نماز جو ہے وہ چار رکت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکت میں یہی سلسلہ ہوگا کہ الحمد ایک مرتبہ تین مرتبہ قل ہو اللہ ایک مرتبہ صورت فلک اور ایک مرتبہ صورت ونناس کی تلاوت کرے گا اور جیسے نماز سے فارغ ہو جائے گا اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے گا اور جب استغفار سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے گا اس طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہنے کے بعد پھر وہ کہے گا یا عزیزو یا غفار اگر انسان کے ذہن میں ان کلمات کا ترجمہ ہو تو اس کی دعا مزید بلند ہو سکتی ہے کہ جب اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں ہے کوئی طاقت قوت مگر وہی جو بلندو برتر پروردگار خدا سے انسان کو حاصل ہوتی ہے ملتی ہے یا عزیزو یا غفار اے غالب اے بہت بخشنے والے یہ کہنے کے بعد پھر انسان دعا کے اگلے کلمات کچھ یوں کہے اگفر لی ذنوبی وَظَنُوبِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ بخش دے میرے گناہ اور بخش دے تمام مومنین مرد و اور مومنہ عورتوں کو اور ان کے گناہ ماف کر دے کیوں کیونکہ تیرے سیوہ کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے اس طریقے سے سامین محترم اس طریقے سے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے ماہِ ذکعہ کے پہلے اتوار کو اور انشاءاللہ پروردگار کے خاص لطف و کرم سے اس نماز کو جو ہے وہ آپ نے رجا قربطن اللہ کی نیت سے پڑھنا ہے مثلاً اس کی نیت اس طرح سے کرے کہ دو رکھتے نماز ماہِ ذکعہ کے اول اتوار کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں رجا قربطن اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس نماز کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقے جتنا ثواب ذکر کیا گیا ہے یقیناً اس یقین کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ پروردگار یقیناً یہ سب ثواب بھی عطا کرے گا موت بھی آسان ہوگی قبر بھی روشن ہوگی اور مایوسی ویسے بھی گناہ ہے لا تقنط من رحمت اللہ مایوسی گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں انسان کو کرنے چاہئے پروردگار معاف کرنے والا ہے اس امید خیر کی وجہ سے اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے اس نماز کو ضرور انجام دیجئے اور اپنے مرہومین کو دعا میں یاد رکھئے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں خاص یاد رکھئے اور ہماری تنظیم پیش رفتے اخلاقی پوری تیم اور ان کے مرہومین کے حق میں بھی دعا فرمائیے آخر بے ایک صورت فاتحہ تین دفعہ کل ہو اللہ میرے والدے بزرگوار مرہوم سید سخی حسین کے لیے اور انہیں اپنی خاص دعا میں یاد فرمائیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فراجہ